بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بے روپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بچ کے رہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان میں بڑے بڑے فرادی منظر عام پر آ چکے ہیں اور مختلف طریقوں سے پاکستانی عوام مجبور عوام کو لوٹ رہے ہیں اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شہر اقتدار کے بڑے تجارتی مرکز بلیو ایریہ میں بیٹھ کر ایک نئی کمپنی جس کے اوپر ہم پروگرام کر چکے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے آج اس کمپنی کو آپ بہت خوبی جانتے ہیں جس کا نام سمارٹ گروپ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں یعنی کہ سمارٹ گروپ کے مالک تو آپ کو معلوم ہے نوید اختر ہیں ان کے فرنٹ مین عمران کیانی ہیں ان کے فرنٹ مین ملک نوید ہیں ان کے فرنٹ مین ملک رزوان ہیں ان کے فرنٹ مین آمیر بشیر ہیں اور آمیر بشیر جیسے نوصر باز کا فرنٹ مین نازم راجپوت ہے اس کے اوپر بات کریں گے پھر کل میں نے پروگرام کیا تھا الصفہ گروپ کے اوپر جس کے مالک ملک توقیر آوان ہے آج ان سے انہوں نے ہمیں کال کی اور اپنا موقف پیش کیا اس حوالے سے بتائیں گے کہ ملک توقیر آوان کون سا منجن مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے ملک توقیر آوان ظاہری بات ہے جو جس کے پاس جتنا بھی حق دفاع ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کا حق ہے اور وہ جو اس نے کہا ملک توقیر آوان نے وہ آپ کو بتائیں گے پھر الحیات گروپ کے اوپر بات کریں گے میں پہلے دن سے اپنے پروگرام میں بھانگے دہل کہہ رہا ہوں کہ جو کمپنی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئے گی تائر نصیر اس کو ابلائج کرے گا ہم نے الحیات گروپ کے اوپر پہلے پروگرام کیا موتی بزار کا اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا ان کی جو کمپنی تھی وولف اس کو چینج کر کے یہ آگے پروپٹیز کے اوپر موتی بزار کے بعد اب ہمیں ایک ویڈیو مصول ہوئی ہے کراچی کے ہمارے ایک دوست میں بھیجی ہے اور اس نے کہا جی کہ الحیات گروپ کے اوپر آپ تو گرام تو کر رہے ہیں لیکن کراچی میں دوہری روڈ ہے کوئی وہاں پہ الحیات سپر سٹور بنایا جا رہا ہے اب یہاں پہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیو عالم سے میرا سوال ہے کہ جانزیو عالم صاحب اس سے قبل بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور احمان خان نیازی نے بی فور یو کیبز اور اس طرح بی فور یو سپر سٹور لانچ کیے تھے اور انہوں نے جو مجبور عوام یہ وہ عوام عوام ہوتی ہے کہ جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ایک سائیڈ بزنس کے طور پر یہ ایسے نصر بازوں کے پاس انویسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ سیفور احمان خان نیازی آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا نصر باز ہے ایک سو اکیس ارب روے کا اس نے سکیم کیا تو سیفور احمان خان نیازی نے جو سٹور بنایا تھا جانزیو عالم صاحب اس نے تو وہ ایک ڈالر جو ہیں وہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے مجبور عوام کو دیئے تھے کہ آپ وہاں پہ سپر سٹور پہ جائیں گے یہ ڈالر دکھائیں گے آپ کی ڈیڈیکشن ہوگی آپ جو چیز چاہیں گے پرچیس کر لیں گے تو کیا جانزیو عالم کا الحیات سپر سٹور کہیں ایسا تو نہیں وہ بھی یہ ڈالروں کی گیم ہو ویب سائٹ کے اوپر یا واقعی کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے کہ واقعی آپ پاکستانی عوام کے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی جانزیو عالم جو پروجیکٹ لار ہے اس کی قانونی حیثیت بھی ہے کیا واقعی جانزیو عالم پاکستانی مجبور اور غریب عوام کا بھلا سوچ رہا ہے جانزیو عالم صاحب آپ اگر اپنا موقف دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی ڈیفینس آوزنگ اتھارٹی میں بھی آپ نے ایک پروپٹی پرچیس کی ہے اس کے کوئی ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں اگر تو آپ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اب تو آپ کے نیٹورکر یا کمیشن ایجنڈ کہہ لیں دوبی میں اور قطر میں بھی آپ نے آفیسز بنائے وہاں پہ بھی ایک پروگرام ہوا انیگریشن سرمنی ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یوکے روڈ شو کے نام سے بھی کوئی سننے میں آ رہے کہ الحیات گروپ یوکے میں یعنی کہ یونیٹڈ کینگڈم نے وہاں پہ کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو جہنزے والم اگر اپنا موقف دیں گے سپر سٹور کے مطلق کمرشل پروپٹیز کے مطلق ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن جب تک جہنزے والم پاکستانی عوام کو ڈیلیور کرتے رہیں گے تائر نصیر اس کو ببانگے داہل ابلائش کرتا رہے گا لیکن جب جہنزے والم نے پاکستانی عوام سے فراڈ کرنے کا پلان بنایا تو اس کو بھی انشاء اللہ ہم اس کا پردہ بھی چاک کریں گے جنزے والم اپنا موقف دے گا آپ ہماری ٹیم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں جسنا پہلے آپ نے رابطہ کیا تھا تو ہم آپ کو لائف پروگرام میں لیں گے تاکہ پاکستانی عوام آپ کی بھی بات سنیں اور جو ہمارا کہنا ہے ہم جس دگر پر چل رہے ہیں ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ آپ بھی شاید فراڈ کریں تو اس حوالے سے آپ عوام کو آگاہ کر سکتے ہیں سمارٹ گروپ کے اوپر ناظرین بات کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز جو لوگوں سے کس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال بعد ہم اپنے فیزیکل پروجیکٹ لائیں گے اب سمارٹ گروپ کے جو نوید اختر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہیں انہیں بلیو ایریا یہ پوش تجارتی مرکز ہے اسلامباد کا سب سے بڑا یہ تجارتی مرکز ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ سوال آتا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم ونگ کا سیکیورٹی کیسین کمیشن آف پاکستان کا کہ شہر اقتدار میں اتنی بڑی نوصربازی ہو رہی ہے اور یہ دونوں ادارے خواب خرگوش کے مزے کیوں لے رہے ہیں ہمارے تک اطلاع یہ پہنچی کہ نوید اختر اور عمران کیانی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ منگلہ سے کوئی ہائی آفیشر ٹرانسفر ہو کر اسلامباد میں آیا ہے اور وہ اس کمپنی کا پارٹنر ہے ہمارے تک تو یہ بھی بات پہنچی کہ نوید اختر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ایف ای اے کے ڈپٹی ڈریکٹر ان کا دوست ہے اس لیے انہوں نے اداروں سے پرمیشن لی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ نصربازی کر سکتے ہیں اب سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں آپ کو معلوم ہے کہ نوید اختر تو وہ مہرا ہو گیا کمپنی کا مالک آگے اس کا فرنٹ مین ہے عمران کیانی عمران کیانی کے مطلق ناظرین آپ کو بتا چکے ہیں کہ دوزار بارہ تیرہ میں انہوں نے بہت بڑا سکیم کیا تھا پھر یہ رپوش ہو چکے تھے اور اب دوبارہ یہ مارکیٹ میں منظر عام پر آ چکے ہیں تاں کہ پاکستانی عوام کو لوٹیں وہ جو پانچ سات کروڑ میں انہوں نے لوٹا تھا وہ تو اب حضم ہو چکا تو اب ظاہر ہی بات ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نوصر باز وہ جب تک نوصر بازی نہ کریں تو ان کو سکون نہیں آتا جس طرح سیفور رحمان خان نیزی کا فرنٹ پین راجہ ریاض تھا کہ انہوں نے مارکیٹ میں کیش وست کے نام سے کتنا پیسہ اٹھایا اب وہ بھی رفو چکر ہو گئے نمبر شمر انہوں نے بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اب عوام اپنے پیسے واپس مانگ رہی ہے سمارٹ گروپ کی بات کر رہے تھے کہ ملک نوید آپ کو معلوم ہے کہ ہزارہ ڈیوینٹ سے ان کا تعلق ہے وہ کتنا بڑا نوصر باز ہے کہ وہ نوصر باز ہے کہ جب جیٹی نے سکیم کیا تھا تو یہ پاکستانی مجبور عوام کے ساتھ مل کر ان کے خلاف نعرے بازی کرتا تھا پھر یہ وہی ملک نوید ہے کہ جب سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر نیب ریفرنس ہوا تو یہ سیفور رحمان خان نیازی کے حق میں نعرے بازی کرواتا رہا یہ وہی نوید اختر ہے کہ جس نے لاسٹ ہوپ نامی کمپنی بنائی تھی پاکستانی عوام کو لوٹا پھر یہ کیش ورث میں گسا پھر کیش ورث کے بعد سکیور رینیکس میں بھی یہ گسا اور اس کے بعد اب یہ سمارٹ گروپ میں نوید اختر اپنے ہمنامی کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے ملک رزوان آپ کو معلوم ہے کہ اس نے بھی کتنا بڑا فراڈ کیا آمیر بشیر جو جالی ڈاکٹر ہے اس کے مطلق بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے راجن پور میں یہ آئل چینج کا کام کرتا تھا اور اب یہ ڈاکٹر بن گیا پتہ نہیں اس کے پاس ڈاکٹر کی کون سی ڈگری ہے میں تو یہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح نو سربازی کر لیتے ہیں نازم راجپوت جو ان سب کا فرنڈ مین ہے ملک نوید کے ساتھ آپ کی نے اس کی فوٹوز دیکھی ہوں گی پھر اور بھی بہت سی کہانی ہے اب وہ بھی سمارٹ گروپ کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں سمارٹ گروپ کے مطلق کیا وجہ سیکیورٹی اکسینج کمیشن آف پاکستان نوٹس کیوں نہیں لے رہا اگر آئی ایس ایم مارٹ کو غیر کنونی ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ نوید اختر کا واقعی کوئی ریلیٹیو ڈپٹی ڈریکٹر ہے ایف ای اے میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ منگلہ سے جو ہائی افیشل حساس ادارے کے اسلامباد ٹرانسفر ہو کر آیا ہے کیا وہ واقعی نوید اختر کا کوئی ریلیٹیو ہے کیا وجہ کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائیبر کرائم ونگ اور سیکیورٹی اکسینج کمیشن آف پاکستان اسلامباد جیسے شہر میں بیٹھ کر نو سربازوں کے خلاف حرکت میں کیوں نہیں آرے کیوں ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا جا رہا کہ یہ غیر کنونی بزنس کر رہے ہیں کیا ہمارے اداروں کو اس وقت ہوش آئے گی جب یہ لوگ فراڈ کر کے اس ملک سے فرار ہو جائیں گے کیا ہمارے اداروں کو اس وقت ہوش آئے گی جب یہ لوگ بڑا پیسہ لے کر رفوچکر ہو جائیں گے یا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ادارے بھی ان نو سربازوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے جہاں تک بات ہے الصفہ گروپ کی ملک توکیر عوان نے رابطہ کیا اس نے کہا جی ہم فیزیکل پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں پشاور میں ہم نے پروپٹی پرچیز کر لیا ہے پیسٹ کنال لینڈ ہم نے چکبیلی خان روڈ کے اوپر پرچیز کر لیا ہے تو میں نے کہا ملک توکیر صاحب آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر واقعی اپنی لینڈ پرچیز کر لیا ہے آپ فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں آپ ہائی رائے اس بلڈنگ کا پروگرام بنانے کے ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ڈاکومنٹس بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم پاکستانی عوام کو بتا سکے تاکہ ہم مجبور عوام کو بتا سکے کہ واش ٹائم کی ٹیم اگر کسی کمپنی کے خلاف باتیں کرتی ہے وہ اچھا کام کرے گی تو اس کو ابلائج بھی کرے گی اب ملک توکیر عوان کب تک وہ ڈاکومنٹس ہمیں بھیجتے ہیں جب بھی ڈاکومنٹس ہے تو ہم ان کے حق میں بھی پروگرام کریں گے کہ وہ واقعی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں یا وہ بھی پاکستانی عوام کے ساتھ سیفور رحمان خان نیازی ایڈم و منچودری کی طرح فراڈ کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ